بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے باہر قدم رکھا اس نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا جو بھی بندہ اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلات آسان فرما دے گا صدقہ فقیر کے سامنے آجزی سے پیش کرو کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کی نشانی ہے صحت چاہتے ہو تو اتنا کھاؤ کہ عادی بھوک باقی رہ جائے خبردار اپنی بڑھائی نہ بیان کرنا خاکی مخلوق جو پھر خاک میں مل جائے گی اسے بڑھائی کب زیب دیتی ہے جو آج زندہ ہے وہ کل مردہ ہوگا جو بات تمہاری سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کو اللہ پر چھوڑ دینا بہتر ہے کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بہت سے شہر بنائے اور شہروں کے اردگرد مضبوط دیواریں بنائیں اگر تم تقوی اور پاک دامنی اختیار کرو گے تو تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ تمہیں پیٹ بر کا روٹی اور گھی ملنے لگے گا عوام میں اس وقت تک ٹیڑ پیدا نہیں ہوتی جب تک ان کے پیشوا اور اہنمام کے ساتھ سیدھے رہتے ہیں ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے اور ہر نعمت کسی ناگہانی مسیبت کی نظر ہو جاتی ہے حرام طریقے سے حاصل ہونے والی تمام پسندیدہ لذتیں ختم ہو جائیں گی صرف گناہ اور شرمندگی باقی رہ جائے گی بدکار آخرکار برے انجام سے دو چار ہو کر رہیں گے جس لذت کے بعد آگ ہو بلا اس میں کیا فائدہ اگر آنکھیں روشن ہیں تو ہر دن روزِ حشر ہیں فقیر کا ایک درہم صدقہ بہتر ہے گنی کے ایک لاکھ درہم صدقہ دینے سے جس نے ایک دن میں سات اجوہ خجوریں کھائیں اس کے پیٹ کا ہر مرض مارا گیا اور جس نے ہر روز اکیس سرخ پشمش کھائیں وہ اپنے جسم میں کوئی ناپسندیدہ شکایت نہ دیکھے گا استعمال شدہ عورت کی تین نشانیاں ہوتی ہیں نمبر ایک جب وہ چلے تو رک رک کے چلے گی نمبر دو جب وہ بیٹھے گی تو بار بار ہلتی رہے گی نمبر تین جب وہ بولے گی تو آنکھوں کو گھومائے گی جب وہ شکریں ملے کھائیں جب وہ شکریں میں کوش ناپسند کیría جب وہ sie حتاگیا ہے جب وہ go пойٹھے ہو� которого ساپککککککککککک Naruto جب وہ شکریں怎么样